انٹرسٹکوں میں لیکن خاص مخصوص انٹرسٹ پہ جاتا ہے کوئی کام کے لیے نہیں پہلے زمانے میں انگریزوں کے زمانے میں یہ سارے جتنے بھی آپ کے ریلوے لائنیں وہ بن گئے مزدور بہت علاقوں سے ان کے جیل کے قیدی سب چیز بنایا ہم نے ایک کلومیٹر بٹڑی بنایا اٹھارویں صدی میں یہ بن گئے ہم نے کہیں ایک کلومیٹر بنایا ہمارے پاس منصوبے یہ ہے نہیں ہماری سوچ جناب سپیکر صاحب پتا کیا ہے ایک فٹ اور ایک فٹ کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے میدے اور دماغ کے درمیان جو ایریا ہے وہ ایک فٹ ہے یہ دماغ سوچتا ہے اپنی پیٹ کے خاطر تو یہ ملک ترقی نہیں کرتے ہیں سوبے ترقی نہیں کرتے ہیں واسٹ رینج پہ آپ کو سوچنا چاہیے جہاں آپ کی آنکھیں ڈبل رینج پہ دیکھتے ہیں آپ کی واسٹ رینج ہوگی اور اس رینج میں غریب لاچار مسکین بے تعلیم جاہل لوگوں کو اکٹے کر کے اس کے لئے آپ منصوبہ بنا دیں ہم جو اتنی باتیں تین دن سے کر رہے ہیں ان میں سے ایک ریکومنڈیشن اس میں شامل ہوگا اگر نئیوی تین بجٹ بنایا تھا یہاں جام صاحب کے دوران تین بجٹ ہم نے کہا وہ تو خراب ہے ہم نے نکال دیا ٹھیک یہ بجٹ ہم بنانے جا رہے ہیں اگر یہ بجٹ ان سے زیادہ خراب ہوا تو ہم تاریخ کے سامنے کیا کہیں گے اس لئے یہاں بجٹ بنانے کے لئے سر جوڑ کے ہر ڈسٹک میں اس کی آبادی اس کی ضروریات کے مطابق یہ فلو کو ایک سائٹ پہ جانے نہ دیں آپ کہیں دس ارب اور کہیں ایک ارب کہیں پانچ ارب اور کہیں پچاس کروڑ یہ انصاب کے تقاضے نہیں انصاب کے تقاضے یہ نہیں انصاب کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بہترین انداز یہی ہے کہ ابھی بھی ٹائم میں ابھی بھی وقتیں چیپ سیکٹری پلاننگ ڈپارمنٹ کے ساتھ فانانس ڈیولمنٹ ڈن ڈیولمنٹ کے جو افیسر ہیں ان کو ساتھ لے کے ہر ڈسٹک میں سیمینار کرے ہر ڈسٹک میں ورک شاپ کرے ان کی جو ریکیمنٹیشن پہ اس پہ عمل کرے میرے ڈسٹک سے جو ریکیمنٹیشن آئے گا میں اس کو مانتا ہوں میرے ذاتی کوئی خواش نہیں تک کہ اس پہ صحیح طریقے سے عمل درامت ہو اور ہم چاہتے ہیں دیکھیں نا یہ چینج کا ہمارا مطلب یہی تھا کہ ہم ایک چینج لائیں گے چینج کا مطلب آنے والے بجٹ میں لوگوں کو عام لوگوں کو ریلیف ملے افراد کو نہیں کسی سرمادار کو نہیں کسی جاگردار کو نہیں کسی سردار کو نہیں عام شہری کو عام غریب کو ریلیف ملے تب یہ بجٹ کو عوامی بجٹ کا آجاتا ہے اگر چند لوگوں کی ریکیمنٹیشن سے بجٹ ہم بنائیں اس کو ہم عوامی بجٹ کا نام دے کے اپنے آپ کو دھوکہ کیوں دے رہے ہیں پھر سب تھوڑا کنگلیوزن کی طرف آ جائیں آج تو کوئی نہیں تھا میں اور زہری صاحب یہاں آئے باقی تو کوئی نہیں تھا آپ سے مشہورہ کیا جب بھئی میں تقریر کرتا ہوں پورا اسمبلی ہر وقت کھالی ہوتی ہے پتہ نہیں یہ وجہ کیا ہے آج آپ نے پورے بلوجستان کی بات کی ہے ہستہ ہستہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں ہاں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ دوست آ جائیں دیکھیں ہمارا ایک جو ذمہ داری ہے مرکز سے جو پیسے لینے کی مرکز میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے ابھی اس دفعہ نہ اپوزیشن ہے نہ کوئی ٹریجری ہے سارے اکٹے ہیں نام اپوزیشن کا ہے لیکن ٹریجری ہے ابھی پورا ٹریجری ہے چونسٹھ کے چونسٹھ ٹریجری ہے اس دفعہ آپس میں لڑنے کے بجائے جامع منصوبہ ہم بنائیں مرکز کے لیے بڑے بڑے ڈیم بڑے بڑے روڈز بڑے بڑے ائرپورٹ بڑے بڑے یونسٹیاں اتنے کم از کم ان سے کم از کم ایک سو دو سو چار سو پانسو ہزار ارب مرکز سے لے کے ہم آئیں تو اس گورنمنٹ کی بہت بڑی کامیابی ہوگی اور میری ریکمینڈیشن بھی یہی ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب اپنے مکمل ٹیم کے ساتھ اپوزیشن کو ساتھ لے کے فرینڈلی اپوزیشن کو ساتھ لے کے مرکز میں جائیں اور یہاں جتنے بھی منصوبے ہم بنائیں گے ان کی پی ڈی وڈی و پی ہم کر لیں یہاں سے ہم ریکمینڈ لے کے ان کی پی سی ون ہم بنائیں اور مرکز کے پاس جائیں اگر یہ گورنمنٹ بچ گیا اور اس بورانی کیفیت سے کوئی ماحول بنا تو اگر ہم وہاں جائیں مجھے یقین ہے کہ کم از کم بلوستان کے لیے بہتر سے بہتر منصوبہ ہم لے کے آ سکتے ہیں ہماری ابھی پورٹ ہے گوادر پورٹ کب سے یہی ہے کہ گوادر پورٹ بلوستان کا مستقبل ہے لیکن آپشنل نہیں ہو رہا ہے اور اس پورٹ کو صحیح طریقے سے اگر ہم چلانے کی منصوبہ بندی کریں تو یہی پورٹ پورے بلوستان کے ہر گھر کو ایک ایک ہزار ڈالر کم اسکن دے سکتا ہے اگر اس کو صحیح چلائے جائے اس زمانے میں جہاں یہ ملک نہیں بناتا بلوستان اس وقت تھا اس زمانے میں خان اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ وسط ایشیا کے جتنے سامان اور مال تھے دریا کے اس ذریعے گوادر سے جو آتے تھے اونٹ کے ذریعے پھر افغانستان اور وسط ایشیا میں یہ لے جاتے تھے سات ہزار چاندی اس وقت کمائی تھا سات ہزار چاندی کا جو سکتا تھا اس وقت اس کی کمائی تھی اس وقت تو اب ہی اس پورے ریجن کے لیے یہ بہتر سے بہتر رستہ ہے لیکن سیاسی نظر ہو گئی کبھی مرہوم بینظیر نے افتتاک کیا کئی نواز شریف نے افتتاک کیا کئی عمران خان صاحب آئے تو سیاست کے نظر ہو گئی لوگوں کو کچھ نہیں ملا اور یہی حال ہوئی کہ جب چیزیں نظر انداز ہوتی ہیں تو گوادر سے ایک ملا نکلا سارے لوگوں کو اکٹے کیا ابھی ملا اتنا طاقتور ہے ملا فون کرتا ہے چیپ سیکٹری کو چیپ سیکٹری اٹھا لرستا ہے وہ کمیشہ کہتا ہے ہماری بات کوئی نہیں مانتا ہے ملا فون کرتا ہے جب چیپ سیکٹری کہتا ہے ملا نے ابھی فون کیا جلدی کریں کیا ہوگی آپ لوگوں کو منصوبہ بندی کرو لوگوں کو اعتماد میں لے لو صحیح طریقے سے کام کر لیں تو اس لیے لوگوں کو یہ حجوم کو اکٹا ہونے نہ دیں جب یہ مایوسی ہوگی احساس کمتری پہ لوگ جائیں گے انارکی پیدا ہوگی ایک حجوم ایک بڑا جمع ہوگا تو یہ مسئلے پہ پیدا ہوں گے اس کے حل کے لیے ہم گورنمنٹ کے ان تمام اداروں سے نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں بشرتے کے بخاطر بلوچستان کے لاچار مظلوم عوام کی مفادات ہو اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ان تمام پارٹیوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں جس کا مقصد بلوچستان کے غریب کسان زمیندار مزدور ڈاکٹر انجینئر ان کی مفادو میں اپنی پارٹی کے جانب سے تیار ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے لیکن اگر نائنصافی ہوئی وسائل کی جو تقسیم کارے منصفانہ نہیں ہوا لائک ڈس لائک پہ ہوئی تو اس فلور پہ میں آواز بلند کرتا رہوں گا یہ میرا قومی اخلاقی میرا فرض بنتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی جو بنیادی نیڈز ہیں جو ضرورت تھے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے میں سٹرگل کروں اگر آج بلوجستان میں کوئی سو دو سو تین سو فٹ کوئن لگا کے ایک رسی اس میں ڈال کے ہماری ماں بینیں اپنے کمر پہ باندھ کے پورا ایک ایریا کے بعد اس کا چھوٹا بچہ وہاں کڑا ہے وہ دول کو اٹھاتا ہے جناس پیکر یہ بہت دکھ اور افسوس کی باتیں ہمارے لیے بھی جو ہم اپنے کو پولیٹیکل اور یہاں کے نمائندہ سمجھتے ہیں ہمارے لیے بھی افسوس کی مقام ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو پالیسی میں ایک ارادار ہیں جو پالیسی بناتے ہیں پالیسی ایک افراد ایک ٹاؤن ایک تاثیل ایک ڈسٹرک کے لیے نہیں بنائیں مجبوع طور پہ اس ملک کے لیے پالیسی بنا جائیں یہاں بلوج کو سندھی کو پشتون کو پنجابی کو ایک پیچ پر لانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کہ استثالی نظام جو خیالات ہیں وہ ان کو ختم کیا جائے اور ایک پرم بقائے باہمی کے تحت جی اور جیندوں کی پالیسی کو اپناتے ہوئے اپنی اس ملک کو ترقی کا سبب بنیں اگر یہ چیزیں ہم نے نظرانداز کیے تو صرف یہی ہوگا کہ ہر جانب سے آہ اور پریاد آئے گی اور ہمارے پاس صرف لاتی اور بندوق ہیں اس آہ کو خاموش کرنے کے لیے کبھی لاتی کبھی بندوق یہ لاتی اور بندوق افغانستان میں بہت چلا آخر میں تھک کے لوگ منصوبہ بندی شروع کیے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پسماندہ علاقہ ہیں چاہے وہ نصیر آبا سے جیونی تک یا چمن سے لے کر کہان تک یا حب سے لے کر آپ کے ڈسٹرک کے تاثیر دروک تک یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں جو بنیادی ضرورت ہیں اب بھی وقت دے کیبینٹ بھی یہی فیصلہ کریں چیف سیکٹری کو بھی یہی ذمہ داری دے دیں پینڈی کے ساتھ جتنے بھی ایکسپرٹیں وہ بھی ہوں فانانس کے لوگوں یہ سارے علاقوں میں جا کے سیمینار اور ورکشاپ کریں تک کہ ایک جامع منصوبے کہتے ہیں ایک اس دفعہ ہم صحیح بجٹ بنانے کے لیے کامیاب ہو جائیں انہی باتوں کے ساتھ میں نے کچھ زیادہ ٹائم لی اس لیے کہ سب بولتے گئے اور پھر جلوس کی شکل میں اسلام آباد میں پتہ نہیں کیا لے کے آئیں گے وہاں سے ہماری دعا یہی ہے کہ نیک تمناہوں کے ساتھ آ جائیں کسی کا سر کسی کا پیر نہ ٹوٹے وہ سلامتی سے آئیں کیونکہ ہمارے دوستیں وہ سلامتی کے ساتھ آ جائیں یہی ہماری دعا ہے اور آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے بڑے خلوص کے ساتھ مجھے سنا لوگ کم تھے لیکن آپ کو جب میں دیکھتے ہیں راب میرے جذبات پیدا ہوئے کہ میں بولتا جاؤں اور خاص کر یہ جو صحافی حضرات ہیں وہ بھی ریکویسٹ ہیں ان سے کہ جو ہم نے بولا ہے کم از کم وہ اپنی نقطہ نظر اور اپنی کلم کی زور سے باقی دنیا کو اور فیڈرشن کو وفا کو کم از کم پہنچائیں تک کہ یہاں کے لوگوں کی بلا ہو جائے بڑی مہربانی تینک ہے شکریہ میرے صحابہ